پیج 76 متر انگلیش دہ خیبر پاس خیبر پاس مطلب در رہے خیبر سو ایک چپٹر جس کو ہم گیا تھا اس کے بارے میں آج ہم دسکس کرنے والے ہیں کس نے نہیں سنا ہوگا مشہور خیبر پاس کے بارے میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اس کے کچھ حصوں سے گزر کر گئے ہیں یہ ایک تنگ سی پہاڑی وادی ہے تقریباً پچاس کلومیٹر لمبی ہمیں افغانستان جانے کے لیے خیبر پاس سے گزرنا پڑتا ہے خیبر پاس سے سفر کرنا پڑتا ہے پھر ہی ہم افغانستان جا سکتے ہیں تو خیبر کے اس کنارے پر پشاور کا مشہور شہر ہے جبکہ دوسرے کنارے پر ترخم کی سرحدی چوکی موجود ہے تو ترخم جو ہے وہ پاکستان کافلی شہر ہے افغانستان کی جانب سے خیبر پاس تاریخ میں ہزاروں سالوں سے مشہور ہے دا آریانس کروس دس پاس نیرلی فور تھاؤزنڈ ایٹس اگو ان انٹر پاکستان آریانس نے دا آریانس ہیں تو قوموں کا نام نیشن ہے کہ آریائی قوم تو آریانس نے اس درے کو پاس کیا تھا تقریباً چار ہزار سال پہلے اور پاکستان میں داخل ہوئے تھے چار ہزار سال پہلے آریانس پاکستان میں داخل ہوئے آریانس are actually the warrior nation ایک جنگ جو قوم تھی آریائی قوم جو کہ اب داخل ہوئی پاکستان میں چار ہزار سال پہلے اور درے خیبر سے داخل ہوئی یورپ سے آئی تھی ایک قوم جنگ جو قوم after them came the منگولس اندر تار تار ان کے بعد آئے خیبر پاس سے گزرے منگول اور تاتاری منگولس یہ بھی ایک جنگ جو قوم تھی منگولیہ سے آئی ہوئی جس میں بڑے بڑے بادشاہ گزرے ہیں چنگیز خان، حلاکو خان، قبلائی خان، منگو خان، اکتائی خان یہ سارے جو ہیں وہ منگول وارلوٹس ہیں اور تار تارس مطلب تاتاری تو تاتاری بادشاہ منگولوں کے ہی نسل سے آگے جا کر آئے جن میں تاتاریوں کا سب سے مشہور بادشاہ تھا یہ تیمرلین جس کوردوں میں تعمیور لنگ کہتا ہے میرے تیمر بھی کہا جاتا ہے تو یہ لوگ بھی جو ہیں وہ خیبر پاس سے گزر کر پاکستان اور ہندوستان آئے تھے حملہ کرنے کے لئے انویٹ کرنے کے لئے اٹیک کرنے کے لئے سلطان محمود غزنوی کروس تا خیبر پاس 17 ٹائمز ٹو اٹیک ساؤت ایشیا سلطان محمود غزنوی نے دررہ خیبر کو عبور کیا سترہ بار جنوبی ایشیا پر حملہ کرنے کے لئے تو مسلمان فاتح تھے سلطان محمود غزنوی تو یہ بھی افغانستان سے آئے تھے اور انہوں نے خیبر پاس کو کروس کیا سترہ بار تو سترہ بار کیوں کروس کیا تھا جنوبی ایشیا پر ہندوستان پر حملہ کرنے کے لئے تو سیونٹین ٹائمز اٹیک کیا محمود غزنوی نے جنوبی ایشیا پر ہندوستان پر انڈیا پر اس کے بعد دوسرے مسلمان فاتحین آئے اور بھی مسلم کنکرر آئے جن میں ہیں شاہب الدین غوری بابر احمد شاہب دالی تو شاہب الدین غوری بھی یہاں سے گدرے مسلمان فاتح تھے جنہوں نے پرتوی راج چوہان کو شکست دیا جو ہندوستان کے آخری ہندو راجہ تھے اور انہوں کے نام پر پاکستان کے پہلے میزہر غوری میزہر بنایا گیا بابر آئے زہری الدین بابر جنہوں نے مغل سلطنت کی بنیاد ڈالی ہندوستان کے اندر احمد شاہب دالی اور احمد شاہب دالی آئے جن کو شاہب علی اللہ نے خط لکھ کر بلوائیا تھا تک کہ مرہٹے جو تھے ان کو پانی پت کے لڑائی میں ان سے شکست دے سکیوں نے تو پانی پت کی دوسری لڑائی میں احمد شاہب دالی نے جو ہے وہ مرہٹوں کو شکست دیا تھا اور ہندو پاور جو ہے وہ ڈاؤن ہوئی تھی ہندوستان کے اندر تو یہ بڑے بڑے فاتحین نے خیبر پاس کو کروس کیا ہے یہ مشہور نام ہے تو اگر پیپر میں آپ سے پجھیں کہ ہسٹوریکل امپورٹنس آف خیبر پاس تو یہ ہم نے یہاں پر ڈسکس کیا خیبر پاس ایک مشہور تجارتی راستہ بھی رہا ہے تو یہ اب ہم اس کی کمرشل امپورٹنس کے بارے میں بات کرتے ہیں فارمرلی کیمل کاروانز پاس سرویٹ شروع میں مطلب سٹارٹنگ میں فارمرلی پہلے کبھی اونٹوں کے کافلے گدلہ کرتے تھے اس سے بولے کر آتے تھے بیلز آف کارٹن مطلب کہ کپاس کے گھڑھریاں سلک ریشم اور مسالے انڈیا اور چینہ سے افغانستان اور اس کے اس پارٹ دوسرے کنٹریز میں لے کر جائے کرتے تھے بیلز آف کارٹن مطلب کہ کپاس کی گھٹری لے کر جائے کرتے تھے اسی کے سلک ریشم سپائسیس مسالے انڈیا اور چینہ سے لے کر وہ افغانستان اور اس کے دوسرے مطلب اس پار علاقوں تک لے کر جائے کرتے تھے سلک روٹ کے تھروں جو شہرائے ریشم جس کو آجم کورکرم ہائیوے کہتے ہیں شہرائے کورکرم کہا جاتا ہے وہ لے کر آیا کرتے تھے میررز آئینے فرز مطلب کھال سکینس چمڑے اور پھل فروٹ لے کر آیا کرتے تھے وہاں سے انڈیا اور مشرق کے دوسرے ممالک کے لیے وہ لے کر آیا کرتے تھے ٹیٹرز اسٹل یوز دیس روٹ تاجیر آج بھی اس راستوں کو استعمال کرتے ہیں دی ٹریٹ اس ناو کریڈ آن موسٹی بائی ٹرینز لوریز اور ٹرکس لیکن یہ تجارت اب زیادہ ترکی جاتی ہے ٹرینوں کے ذریعے ٹرک کے ذریعے مال گاڑیوں کے ذریعے دی خیبر پاس اس ایس بیزی ای ٹریٹ ٹو ٹوڈے ایس ایٹ واس ایور بیفور خیبر پاس آج بھی اتنا ہی مصروف تجارتی راستہ ہے جتنا کبھی پہلے تھا تو یہ کمرشل ایمپورٹنس ہم نے دیکھا کہ کمرشل یا تجارتی طور پر کتنے زیادہ بیریفیٹس ہیں کیا اہمیت ہیں در رہے خیبر کی کہ اس کے طرور ٹریڈنگ ایمپورٹ ایکسپورٹ کیا جاتا رہا ہے ہمیشہ سے اور آج بھی کیا جاتا رہا ہے بلال کے ہم جماعتوں نے ایک سفر کا ایک سہر کا مصور بنایا خیبر پاس کی طرف پچھلے گرمیوں کے موسم میں انہوں نے پشاور سے ایک بس کو کرائے میں کیا اور شروع صبح سویرے روانہ ہو گئے پشاور سے چودہ کلومیٹر کے فاصلے پر جمرود کا چیک پوست ہے جمرود کی چوکی ہے تو پشاور سے چیک پوست پر کیا ہوتا ہے چیکنگ کی جاتی ہے پولیس بغیرہ چیک کرتے ہیں ڈیفرینٹ چیز ہوگی اس کا ٹول پلازر پر چیک کیا جاتا ہے اس کے بعد پھر آگے جانے دیتے ہیں they had to stop there and obtain a permit سرحد کے بہادر کبائلی لوگ پڑھان مطلب کبائلی علاقے والے ان پہاڑوں پہ رہتے ہیں جن پہاڑوں سے درہ خیبر گزرتا ہے زگ زگ ہو کر جب برطانیہ راج کیا کرتا تھا ہمارے ملک میں تو یہ بہادر کبائلی لوگ یہوں لڑے فائٹ کی سیکنڈ فرم میں فارٹ وہ لڑے mighty British empire ایک مضبوط برطانوی سلطنت سے سو سالوں تک and defended their freedom اور اور کیاکہ اپنی ازادی کا انہوں نے دفاع کیا now they are the defenders of the north western frontier of پاکستان اور اب وہ دفاع کرتے ہیں اب وہ defender ہیں اب وہ حفاظت کرتے ہیں پاکستان کی شمال مغربی صوبے کی کیونکہ اب تو بریٹش تو نہیں ہیں بریٹش تو بڑے لائے کی لیکن اب وہ سرحد کی جو ہے وہ KPK کی رکھوالی کرتے ہیں بلال اور اس کے دوستوں نے ادھر ادھر کچھ گھوڑے دیکھیں سوری ہاؤسز کچھ گھر دیکھیں on the top of nearly every house was a tower with a long narrow opening in its wall to be used for firing at the enemies تقریباً ہر گھر کے اوپر تقریباً ہر گھر کے اوپر ایک tower بناوا تھا ایک منار بناوا تھا جس پہ ایک لمبا سا پتلا سا سراغ تھا اس کے دیواروں پر اور کسو کس لئے استعمال کیا گئر تھا تو سراغ کو firing کرنے کے لئے دشمنوں پر وہاں سے ہے نا مرچہ بنا کر جیسے رکھتے تھے a shirt is hardly ever fight from them now اب مشکل سے کوئی بھی گولی جو ہیں وہ اس جگہ سے چلتی ہے یا ان سراغوں میں سے چلتی ہے چونکہ جب انگریز تھے کابس تو اس وقت جو ٹریکس مین تھے وہ گولی چلائے کرتے تھے انگریزوں پر لیکن اب تو انگریز نہیں ہیں تو وہ گولیری چلائے after covering about 30 km there is landi kotal 30 km رتائے کرنے کے بعد آخر کار وہ کہاں پہنچے landi kotal پہنچے ایک تو landi kotal کاراچی میں ہے وہ landi kotal چورنگی ہے وہاں نہیں ایک landi kotal آپ کو جو ہے وہ پشاور میں وہ کے پی کے میں یہ جگہ ہے تو وہاں پہنچے the highest place along the past اور landi kotal is the highest place along the past در رہے خیبر کے جو سب سے اچھی جگہ ہے سب سے اچھا مقام میں وہ landi kotal ہے پر اگر امسگوز میں آپ سے پوچھیں کہ بھئی سب سے لانگیس پلیس کیا ہے خیبر پاس تو آپ کو بتانے landi kotal ہے here the students made a short stop and ate some tikkas and چپلی کباب جہاں پر students تھوڑے دیر کے لئے رکے اور انہوں نے کھائے کچھ tikka اور چپلی کباب پٹانوں کو تو فیوریٹ ہے تikka چپلی کباب وہ کھائے انہوں نے they found them quite delicious ان کو کافی لذیذ ذائقہ دار مزیدار خوش ذائقہ لگا ہو from landi kotal the road goes down winding through a beautiful scenery landi kotal سے سڑک گھومتے بھی گزرتی ہے خوبصورت مناظر سے parallel to the road runs the railway line اور road کے ساتھ ساتھ road کے متوازی railway line بھی چلتی ہے rail کی پٹری اس کے ساتھ ساتھ ہی چلتی ہے it has to run through many tunnels in the mountain اور اس road کو گزارنا ہوتا ہے سورنگ میں موجود بہت سے tunnels سے سورنگوں سے اس پہاڑ میں موجود بہت سے سورنگوں سورنگ دیکھا underpass کی طرح ہوتا ہے لیکن پہاڑ کاٹ کے اندر سے بنایا جاتا راستہ tunnel سورنگ اس کو گیتا ہے this railway line was led in 1925 to carry arms and supplies for the British army اس railway کی پٹری کو رکھا گیا 1925 میں لیکن سیکنڈ فارمل لیڑ رکھا گیا تھا 1925 میں تاکہ وہ arms and supplies مطلب ہتیار اور اشرہ خردنوش مطلب کے جو ہیں وہ راشن ویغار اس طرح کی چیزیں وہ British army کے لیے لے کر جا سکے برطانوی فوج کے لیے لے کر جا سکے 1925 میں انگریزوں نے اس لائن کو تعمیر کیا تھا اور وہ لائن آج تک ویسے ہی ہے انگریزوں کے جانے کے بعد بھی ہم نے اسی لائن پہ اپنی ریل گھڑی چلاتے ہیں اس ریل گھڑی کو اس طرح کمال کس لئے کیا جاتا تھا تاکہ انگریز اپنے arms and supplies اپنے گولی بارود ہتیار وغیرہ ماں سے ٹرانسفر کر سکے مطلب بہادر کبالی لوگوں نے کیا کیا اس ریل کے پٹری کو توڑتے گئے بار 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 ریل کے پٹری کو توڑتے گئے چکے انگریزوں کا تھا وہ they do not do so anymore now because it belongs to پاکستان لیکن آپ وہ ایسا نہیں کرتے ہیں کیوں نہیں کرتے ہیں بیسا وہ چکے اب وہ پٹری پاکستان کی ہے just below the road the students saw a track along which once travelled camel caravans and mule trains بالکل سلک کے نیچے تو طلب علموں نے دیکھا ایک راستہ جہاں سے کبھی انٹوں کے کافلے اور mule trains mule train تک خچروں کی کتاریں گزرا کرتی تھی after a journey of 10 kilometer of 10 kilometer time to the border between Pakistan and Afghanistan they saw a chain stretched across the road and the Pakistan flag flying on a hill انہوں نے دیکھا ایک chain کھیچے بھی تھی سلک کے پار اور پاکستان کا جھنڈا لہر آ رہا تھا کسی پہاڑ کے اوپر مطلب جیسے پاکستان اور غانستان کا border بیٹ میں چین ایک زنجیر کھیچ دی گئی ہے مطلب ہمانستان بہت ہمانستان بہت خراب نہیں تو انہوں نے اپنا سیمپل چین کھیچ بورڈر بنا دیا لیکن پاکستان انڈیا کا بورڈر ایسا نہیں بہت بڑا ایریا بہت حساس بورڈر ہے بورڈر بورڈر سمرہ جیسے لائن بنا دی گئی ہے پہ زنجیر کھیچ دیا بہت کچھ نہیں آپ جا بھی سکتے ایران کے جیسے بورڈر لیکن انڈیا کا بورڈر ایسا نہیں انڈیا بہت سخت سٹرون بورڈر بہت لائن آف کنٹرول الو سولڈر گارڈن دا فرنٹیر ان کو خوش آمدید کہا ان سولڈر نے ان سیپائیوں جنہیں جو حفاظت کر رہے تھے پاکستان کے فرنٹیر کی سرحد کی جب وہ کھڑے ہو کر دیکھ رہے تھے پہاڑوں کی طرف بچوں نے سوچا ان بہادر سیپائیوں کے بارے میں جو محمود غزنبی جہر الدین بابا اور جنہوں نے ان انٹوں کے کافلے کے بارے میں بھی سوچا جو کبھی لے کر آئے کرتے تھے کالینے میریشم چمڑے مسالے اور پھل فروڈ خیبر پاس سے لے کر جائے کرتے تھے جنوبی ایشیا اور اس پار دوسرے ممالک میں تو انہوں نے کھڑو کر دیکھا کہ ہم کتنے سوریکل پیس پر یہاں پر کھڑے میں جہاں سے کبھی بڑے بڑے انیویٹرز کنکررز گھت رہے ہیں جہاں سے کبھی اوٹوں کے کافلے گزرا کرتے تھے خرید و فروغ کرنے کے لیے درامت برامت کرنے کے لیے پورٹ ایکسپورٹ کرنے کے لیے ٹھیک ہے سانمائے کی سارے چیزیں so that's it about the chapter